اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نات ریسلس سینٹر کے جانب سے ڈاکٹر زیدہ ایسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے وہ ہے لہ بی تو قلم بی تو اس کے مصنف ہیں سید اکرم صاحب یہ پروفیسر ہیں اور انہوں نے نات یہ شاعری میں بہت اچھی روایت قائم کی ہے کچھ تراجم بھی کی ہیں جو قرآن کریم کی صورتوں کے ہیں اور جو تبازات ناتیں ہیں ان کی وہ غزل کی فارم میں ہیں اور بہت اچھی ہیں ان کی شاعری کو سرانے والوں میں بڑے محفقت ڈاکٹر رفیود دین حاشمی صاحب بھی ہیں اور محمد اشرف آصف صاحب بھی ہیں یہ کتاب انہوں نے ناتیہ حوالے سے بہت خوبصورتی سے حوالے قرآن کیا ہے نات کو اور اتا کر مجھے اور جینا اتا کر دعایا ناتے ہیں اتا کر مجھے اور جینا اتا کر خدا محمد مطینہ اتا کر دعا ہے ابو ذر بلال اور سلمان جیسا کوئی زندگی کا قرینا اتا کر نظر ہے میری بام حستی پہ یارب مجھے عشق احمد کا زینہ اتا کر میرے دل کو دے سیرت ابو ترابی مجھے شوق خاق مدینہ اتا کر سبی داغ دھل جائیں میری جبی کے نظامت کا ایسا پسی نہ آتا کر مدینہ کے رستے کو پہچان لو میں خدایا مجھے چشم بھی نہ آتا کر خسے جان سے توفہ کو زد ہے عزل سے حصے رحمتوں کا صفی نہ آتا کر یہ اس شائری سے یعنی یہ اندازہ ہوا کہ انہیں بات کہنے کا سلیقہ بھی آتا ہے اور اپنی کیفیات کو شیر میں سمونے کا دروبست بھی یہ کر سکتے ہیں عزت کی میرے سر پہ جو دستار ہے آقا مجھ خاق بسر سے یہ تیرا پیار ہے آقا دیکھئے یہ اسپونٹی ٹینٹی ہے برجستگی ہے عزت کی میرے سر پہ جو دستار ہے آقا مجھ خاق بسر سے یہ تیرا پیار ہے آقا رہتا ہے اندھیروں کے تاقب میں ہمیشہ کیا مہر درخ شان تیرا کردار ہے آقا میں کیسے رہوں دور مدینے کی ہوا سے یہ زندگی پل پل میرے بڑی دشوار ہے تو یہ تو ان کی غزل کی شاعری ہے اور جناب آگے یہ جو انہوں نے تراجم پیش کیے ہیں وہ بھی بڑے کمال کے ہیں وہ میں ابھی آپ کے خدمت پیش کرتا ہوں ایک دو شیر اور سن لیجی کہ سعید اکرم میرا ایمان ہے وہ میرا دل پاک ہے وہم گمہ سے مسلمان وہم گمہ کا شکار نہیں ہوتا حضور اکرم سے محبت آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان قرآن کریم سے انسلاق یہ مسلمان کا شیوہ ہے تو وہ وہم گمہ سے دور ہو جاتا ہے سعید اکرم میرا ایمان ہے وہ میرا دل پاک ہے وہم گمہ سے وہم گمہ پاک ہے یہ ہر مسلمان کا وطیرہ ہونا چاہیے طریقہ ہونا چاہیے سلیقہ ہونا چاہیے اب یہ دیکھیں ارداشت انہوں نے سورہ فاتحہ کی آزاد نظم میں ترجمہ نہیں کی ہے سزا وار سناؤ شکر رب العالمی ہے جو نہایت مہربائیں اور پل پل رحم کرتا ہے جزا کے دن کا مالک ہے ہمارے مالک و مولا تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور مشکل مسیبت میں تجھی سے ہم مدد امداد کی درخواست کرتے ہیں ہمیں رستہ دکھا سیدھا وہ رستہ جس پہ چل کر تیرے بندوں نے بڑے انا پائے ہیں وہ تیرے خاص بندے جو کبھی معتوب ٹھہرے نہ تیرے رستے سے بٹھ کے ہمارے مالک و مولا کرم فرما ہماری التجاز سن لے یہ ترجمہ نہیں ہوئی ہے سورہ فاتحہ کی سورہ اخلاص کی للکار کر کہہ دے ترجمہ نہیں سنیئے میرے پیار محمد یعنی قل قل اب شاعر کہتا ہے میرے پیار محمد اب ذرا خم ٹھوک کر للکار کر کہہ دے سنو لوگو میرا اللہ واحد اور یکتا ہے وہ اپنی بے نیازی میں کوئی ثانی نہیں رکھتا کسی کا یہ تصور کہ میرے اللہ کا بیٹا ہے کوئی وہ میں باطل ہے کہ اس اللہ کا ہے باپ کوئی اول اجھل ہے میرے پیارے بتا دے ساری دنیا کو کہ اس اللہ کی کون و مقام میں ہم ساری کا کوئی دعویٰ کر نہیں سکتا آپ سورہ اخلاس سامنے رکھئے اور اس ترجمانی کو سامنے پر یہ لفظی ترجمانی ہے ترجمانی ہے اور بہت خوبصورت انداز سے کی رحمت اللہ عالمین سورہ انبیاء میں جہاں آیا ہے اب اس کے حوالے سے ایک نظر میں لکھی محمد مصطفیٰ ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لئے پیغمبر رحمت بنا کر رہتی دنیا تک اتھا رہا ہے انہیں بتلاو مجھ پر جو خدا کی واہی آتی ہے وہ بس یہ ہے تمہاری جہاں سپاری کا سزا وار ایک اللہ ہے محمد ان سے پھر پوچھو خدا کے سامنے اپنا سر تسلیم خم اب بھی نہیں درتے یہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر ایک سو ساٹھ کی ترجمہ نہیں سورہ کوسر بچے بچے کو یاد ہے انہ آتے نا کل کوسر اب سنیئے اس کی ترجمہ نہیں نہیں کچھ اس بشک ہم نے محمد کوسر تسلیم تیرے نام کر دی ہیں سو اب تجھ کو بلازم ہے کہ اپنے رب کو ہر پل یاد کرتا رہے محمد کرنے یاد رہے میرے پیارے وسال قاسم و طاہر پہ خوشیاں باٹنے والا اب یہ عیدے کی تصیر بھی آ رہی ہے کس موقع پر یہ نازل ہوئی تھی وسال قاسم و طاہر پہ خوشیاں باٹنے والا تیرے دشمن یہ خور نام و نشان اولاد سے محروم ٹھہرے گا انہ شانیہ کا ہوا لبتر انہیں شانیہ نزول بھی اشاروں میں بتا نہیں سورہ عذاب کی آیت نمبر 21 کی ترجمانی سنی ہے تمہارے واسطے لوگو حقیقت میں رسول اللہ کی آلہ تنی سیرت ہدایت کا نہایت کامل و اکمل نمونہ ہے نمونہ ہے یہ ہر اس شخص کی خاطر جسے اللہ کی رحمت پہ سورت بھروسہ ہے جسے پورا یقین ہے روز محشر کا حساب جسم جہاں کا یاد آتے ہی جو تھر تھر کام پڑھتا ہے جو جی بھر کر خدا دو جہاں کا ذکر کرتا ہے یہ ترازم ہے اور بہت خوبشور ترازم ہے یہ کہاں تک پڑھا جائے لیکن یہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھیں کیسی شائری ہوئی ہے اور یہ شائری جو ہے یہ پڑھنے کے قابل بھی ہے اور اس میں جو نکات بیان ہوئے ہیں ان کو اپنی فکر کا جز بنانا اور اپنے عمل ملانا ضروری ہے ذریع قسمت پائے گریہ یہ چشمتر دیکھیں غزل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ غزل کے عام معنی تو یہ ہے کہ وہ اپنے عشق کا اظہار خواتین سے کرتا ہے لیکن اس میں جو کیفیات آتی ہیں وہ ہرن کی کرناک آواز کی صورت میں آتی ہیں جو شیکاری کتوں میں گھرنے کے بعد اس کے حرق سے نکلتی ہے تو اس کا کنٹن جو بنتا ہے وہ اس آواز کا ہے جس میں وہ درد ہے اور پیٹرن بنتا ہے غزل کا اب اس تمام چیز کو سامنے رکھتے ہوئے غزل کا پیٹرن اور اس کے مطن کا اظہار دیکھئے کہ ذہے قسمت پہے گریہ یہ چشم درمیسر ہے ہمیں دیکھو ہمارے سر کو ان کا درمیسر ہے یہیں عرش مولا ہے یہیں باب سریعہ ہے تخیل کو یہاں روح الامی کا پر میسر ہے وہ جس کو خواب میں دیکھ نے کے سب تمنا ہی ہماری جاکتی آنکھوں کو منظر میسر ہے کہا تک بات کی جائے ماشاءاللہ ہر شیر جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو سراحہ جائے اور آپ کے سامنے پیش کیا جائے لیکن ہمارے ہاں وقت محدود ہوتا ہے اور صرف تعروف کرانا مقصود ہوتا ہے اور جو لوگ واقعتاً ناتیہ شاعری سے دلچسپ بھی رکھتے ہیں وہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں وما لینا اللہ اللہ غز مبین